بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اور اس کو آپ نے 38 انچ کارٹنا ہے اس سے زیادہ نہیں کارٹنا ہے کیونکہ کمیز سے یہ لینگل چھوٹی ہوتی ہے تو نیچے آپ نے 38 انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اور نیچے ایک انچ زیادہ کار دینا ہے اندر کو فولڈ کرنے کے لئے یہ والا ایسے ایک انچ زیادہ کار دینا ہے اندر کو فولڈ کرنے کے لئے копڑا اور اس کے بعد آپ نے اس کا تیرہ ناپنا ہے تیرہ اس کا ہے ساڑھے چودہ انچ آپ نے ساڑھے پندرہ انچ رکھنا ہے پونے آٹھ انچ ادھر آپ نے نشان لگا دینا ہے اور باجو اس کا ساڑھے آٹھ انچ ہے آپ نے ادھر آٹھ انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے دو ستر کم آٹھ انچ یعنی پونے آٹھ انچ پہ نشان لگا دینا ہے ساڑھے پندرہ انچ اور کمر اس کی جو ہے وہ ہے چودہ انچ ادھر سے آپ نے یہ کمر کا نشان چودہ انچ پہ لگانا ہے اور یہ جو ہپ ہے اس کی وہ آپ نے ساڑھے اکیس انچ پہ نشان لگانا ہے ادھر یہ نشان ہپ کا لگ گیا اور ابھی آپ نے اس کو یہ والا نشان تیرے کا لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ نشان اور اس کے بعد آپ نے یہ کمر کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ کمر کا نشان لگ گیا اور یہ اس کی ہپ کا نشان لگ گیا یہ والا ہے یہ نشان مکمل ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ناپ کرنا ہے کہ کمر سے کتنا ہو ہپ سے کتنا ہو چستے کتنا رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس کی چسٹر جو ہے وہ ہے اکیس انچ آپ نے اکیس انچ سے دو ستر زیادہ رکھنا ہے یہ والا ادھر نشان لگا دینا ہے اور کمر اس کی اٹھارہ انچ ہے آپ نے وہ اٹھارہ انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی ہے پہ جو ہے وہ ساڑھے اکیس انچ ہے آپ نے پونے پونے یارہ انچ پہ نشان لگانا ہے دو ستر کم یارہ انچ یہ دیکھیں اور گیرہ اس کا ساڑھے بائیس انچ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یارہ انچ اور دو ستر پہ نشان لگا دینا ہے یہ نشان لگ گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہ والا نشان لگانا ہے اور یہ ساڑھے کے چاک کا نشان اور ادھر سے یہ والا نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی نشان لگ گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ناپ کے ساتھ رکھنا ہے تو ایسے ڈیڑھ انچ پہ یہ والا نشان لگا لیں اور ایک ڈیڑھ انچ پہ یہ والا نشان لگا لیں اور ایک ڈیڑھ انچ پہ یہ والا نشان لگا لیں اور اسی طریقے سے آپ نے یہ ایسے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ اس کا کپڑا زیادہ رکھنا ہے اگر بعد میں میری ڈیلی کرنی پڑے تو پرابلم نہ ہو اس لیے اس میں تھوڑا کپڑا زیادہ رکھتے ہیں تو یہ طریقہ کر رہا ہے لیڈیز کمیج کی کٹنگ لینگ والی یہ سادھی کمیج نہیں ہے یہ لینگ والی کمیج ہے اور ادھر سے آپ نے ساڑھے تینچ گلے کے پر اوپر ادھر نشان لگا لے رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے اتنا یہ پونی انچ آپ نے اس کو شیپ دے دینی ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس کا جو شیپ والا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا کارٹن سے پہلے بتاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر آپ نے ادھر سے ایک انچ پر نشان لگانا ہے یہ والا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر رکھنا ہے یہ والا ایسے نشان لگانا ہے یہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد یہ جو کٹنگ ہے آپ نے اس کو ایسے اس طریقے کے ساتھ گلیائی میں لے کر کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ یہ ایک اے یہ کھڑا ہے یہ ایک انچ کا ہے اور ادھر سے تیرہ پورا ہے اور ادھر سے بھی پورا ہے یہ اندر کو کیونکہ اگر ادھر سے ہم کم نہیں کٹیں گے فرنٹ تو ادھر فرنٹ پر سلوٹ آئیں گے اس لیے اس کو تھوڑا اندر کو ڈان کریں گے تو فرنٹ پر سلوٹ نہیں آئیں گے تو یہ جو شیپ ہے نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہے اس کی گلیائی والی شیپ بنانے کا یہ دیکھیں یہ ابھی مکمل نشان لگ گیا یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آگے پیشے نہیں کرنی بلکل اس کے اوپر کرنی ہے یہ دیکھیں یہ والی کٹنگ یہ دیکھیں بلکل اس کے اوپر میں نے کٹنگ کی ہے اس کی اور انشاءاللہ یہ کمیج کی فٹنگ بہت اچھی آئے گا یہ دیکھیں اور بیگ یہ ہے وہ بھی آکا میں نشان لگا کے بتاتا ہوں ایسے نہیں یہ دیکھیں یہ اس کا تیرے کا نشان لگ گیا یہ والا نشان لگ گیا ابھی آپ نے اس کو ادھر سے پکڑنا ہے اوپر سے یہ دیکھیں تقریباً یہ دیکھیں یہ پونے چار انچ چھوڑ رہے ہیں ادھر سے یہ چار انچ پہ ادھر نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر سے چار انچ پہ ایسے گلائی کو گول کرنا ہے جو نشان لگایا ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی بیگ کاٹنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا بیگ کا اور یہ جو نشان لگایا ہے اس کے اوپر یہ بیگ کا نشان لگانا ہے یہ تو کم ہو گیا اور اس کو پورا کاٹنا ہے اس کو کم نہیں کاٹنا بعد میں آپ نے اس کی اسی نشان کے اوپر ایسے کٹن کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ کٹن ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے یہ نشان لگایا ہے اس کے اوپر آپ نے کٹن کرنی ہے اس کے یہ والا یہ یہ دیکھیں اور ادھر سے آپ نے ٹک لگا دینا ہے اور ادھر بھی آپ نے اس کو ٹک لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ نشان لگا رہے ہیں ایک آپ کو میں اور طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ میں پاس یہ فرقی والی چیز نہیں ہے یہ فرقی نہیں ہے تو آپ کینچی ایسے کر کے اس کو ادھر سے ایسے ہلکہ ہلکہ یہ تین چار نشان لگا رہیں ایک سینٹر میں ادھر کمر کا لگا لیں ایک ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں اسی طریقے سے بھی آپ کمیج کو نشان لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی ٹائم نہیں بھی ایسی فرقی ملتی تو آپ کینچی کی مدد سے آپ نشان لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بعد میں آپ نے دوسری طرف نشان لگا لینے ہیں سلائی لگانے کے لئے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے لینگ والی کمیج کاٹنے کا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا فرنٹ کا یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ فرنٹ ادھر سے ناپنا ہے یہ والا یہ کتنا دو انچ زیادہ ہے اس کو دو انچ کم کاٹنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ اس کا فرنٹ ہے یہ فرنٹ میں تھوڑا مسئلہ ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے بربر رکھ لینا ہے کیونکہ یہ ادھر یہ ایسے والے نگ لگے ہوئے ہیں یہ فولڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو ایسے اس کو فولڈ کر لینا ہے نیچے والے کو یہ دیکھیں یہ نیچے والا جو ہے نا یہ جدھے تک فولڈ ہوتا ہے ادھے تک آپ اس کو فولڈ کر لیں اسی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو رکھ لیں یہ والا پیس ادھر سے آپ نے یہ بیالیس انچر اس کو ساڑھے بیالیس انچر رکھ لیں ادھر سے تھوڑا زیادہ کٹنا ہے یہ دیکھیں ایسے نشان لگا کر اس کو آپ نے یہ دیکھیں پیس اس کو ادھر رکھ لینا ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں ایسے اس کو رکھ لینا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی یہ کٹن کرنی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ اس لیے کم ہو رہا ہے ادھر یہ جو فولڈ نہیں ہو رہا کپڑا اس طریقے اس کی وجہ سے یہ دبا پورا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جب کٹنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسے والے کپڑے کو یہ بازو نہیں اس کا کٹنا یہ والا ادھر سے نہیں کٹنا یہ صرف آپ نے ادھر سے ایسے پکڑنا ہے کپڑے کو یہ والا یہ اس کو آپ نے ادھر سے سیدھا کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ یہ والا ہے یہ ایسے سیدھا کٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب سلائی لگانی ہے اس ٹیم اس کو آپ نے ایسے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کھول لی ہے اور اس کا یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے یہ نگوں کا حصہ یہ سینٹر ہے آپ اس کو اس کے ساتھ جوانڈ کرنا ہے تو ایسے یہ سینٹر میں رکھ لیں یہ والا یہ اسی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آگیا یہ والا ایسے یہ والا یہ دونوں طرف جتنا جتنا یہ دبا آئے گا ادھر سلائی لگ جائے گی اور ادھر اس طرف سلائی لگ جائے گی ایسے یہ آپ نے سلائی لگا کر ادھر بھی سلائی لگا کر سیل کی سلائی بھی لگا کر اس کو بعد میں کٹنا ہے یہ والا کیونکہ یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہے یہ جو نگلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ فولڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے ایسے اس کو کسی کونٹر پہ جہاں نیچے یا کسی جگہ پہ اس کو بشا کر اس کے اوپر اس کو رکھ کے ادھر پنے لگا لیں پنے لگانے کے بعد اس کو سلائی لگا لیں ایسے یہ دیکھیں ایسے دو چار ایک ادھر پنے لگانے ایک ادھر لگانے ایک ادھر پنے لگانے ایک ادھر پنے لگانے کامل پنے لگانے کے بعد آپ اس کو سلائی کر لیں اور اس کے بعد اس کو کٹنا ہے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے لینگوالی کنیج کٹنے کا تو میرے چینل کو سکسلائی بلازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بینوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی